مہترم اون جناب دے سامنے ملک پاکستان دی عظیم شخصیت شائرِ آلِ عمراء عنیسِ دورا حمادِ اہلِ بیت عبدِ معصومین سلطان الشورا استاد الشورا سانیہ دے موری افتاستانِ مداخان میرے کو لفظ نہیں بھئی میں اینہ دا تعارف کروا سکا کیونکہ میں نو تے انجل لگ دا ہے جو میں ممبر تے خلوندن تے فل بدی شیر جیڑے کاپی ہیں جنہوں تو وقت ہے نہیں سینا جیڑے فل بدی شیر انجل لگ دا ہے کہ شوکت صاحب جاگے سفہ مڑا کے خلو جائے تو کبلا شوکت رضا شوکت صاحب احملتان انہ دے فوراں بعد ذاکرِ عالی وآمتا ہے عالی محمد سید زاکرین جناب سید علی رضا شاہ دعوت خیل انہ دے بعد ذاکرِ عالی وآمتا ہے عالی محمد جناب بشیر سیند سالک انہ دے بعد ذاکرِ عالی وآمتا ہے عالی محمد جناب ملک مدسر اقوال احمی جھامرہ شریف انہ دے بعد ذاکرِ عالی وآمتا ہے عالی محمد جناب فخر عباس صاحب روڈ سلطان اور بھی جتنے انشاءاللہ مداہن پرسن جناب ملک علی رضا خوکر صاحب سید اقبال حسین شاہ بجار اس طلابہ اور بھی انشاءاللہ کافی سارے مداہن خانہ سن چودری اجاز سن جنوی صاحب جیوے جیوے پاوے عورتہ حکم آسی یا ممبر تیاس نہ پڑھتے ہوئے سن میرے میں میں ترلا کی تھا ملک ریاض تھا درود پڑھ دے ملک بلند آواز نو پڑھتے درود پڑھو یا اللہ محمد مجھا آلے مجھا آلے آلے مجھا آلام کے لواے مجھا آلام hairdo مجھا نہیں جیوے آممر مجھا آلام کے لواے مجھا آلم کے لواے مجھا آلام کا لڑھfundہ را کلگ را نہیں لیتا اپنے دور کے پوچھ جائے لیتا جب مشاہد میں علی کی گوائی بس اللہ رحمان بہین و بہین استعین و صل اللہ علی محمد و علی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لن اللہ علی آدائہم اچمئین من یوم اداوتہم علی یوم تی رب شرحلی صدری و یسری آمری و حلو لقدتم اللسانی یفکہو کالی ناود علیم مظہرل آجا تجید ہو آو نن لکا فین آوائم کل حم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی بے علی سلام دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجہ پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے سارے آمین آکھیا کرو بیٹا کہا جگا کون ہی ہوتھیں کتھیں بہروں میرا پتر اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں شارے آکھ و امین ماں و بہنوں بیٹلیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہی عزت وعب آلی مرتبت سید و زاکرین مخدوم باوازر غام عباس بخاری اور ان کے خانوادے کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں کمور فرمائے مالک نالین کو ذکر حسین کرنے کی بہتر سے بہتر صلاحیت عطا فرمائے مالک اس خاندان میں عزدار یہ مظلوم کی فرہوائی کرے جناب حسین اپاس علی کے باقی وہ سارے کے سارے ملک بھر کے آئے ہوئے عزدار جو آج کی اس مئیلس میں شریک غم ہیں مالک سب کو عزتی عطا فرمائے تقسیز سے کسر بطول سے آنے والے میرے عزتدار دوست مہمان مرشن ناصر بخاری عزقی شاہ جی زوار صاحب اور وہ سارے آباب جو دور دور سے آئے ہوئے ہیں کس کس کا نام لوں ناظر ممبر سے لے کے صاحب سلطان تک کائنات کی مالکن سب کو عزتی عطا فرمائے جو حکم مجھے ماجد شاہ اور باقی آباب نے دعاوں کی کیے ہوئے ہیں مولا قبول فرمائے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا باستہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جلیر صحیدر قازمی بیمار ہیں بادشاہ حسین کے کمال عزت دار باو تصدق شاہ جی بیمار ہیں مالک شفاہ کولی عطا فرمائے ضرور آمین کہنا میرے اللہ ہم گنگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرماؤ لے کے دامن میں خوشی آئے ربی اللہ باو دکی شاہ جی جی میں بسم اللہ کروں جی بسم اللہ کروں اتنے سارے ذاکرین ممبر پہ تشریف فرما ہیں باو عزت شاہ جی جناب مدسر صاحب جناب وشک صالق صاحب مجھ سے ہزار گناہ بہتر پڑھنے والے لوگ ممبر پہ موجود ہیں اور کم پندرہ سے بیر ذاکرین تو میری دانست میں ایسے ہیں جو ابھی ڈیرے پہ گھر میں موجود ہیں میلس پورے زور شور سے پورے شان شوقت سے رہے گی تائم اتنا بنتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے تاکہ شام تک سارے ذاکرین پڑھ لیں اجازت ہوگی تا دو ربائیاں دا حکم سیرت النبی تے چونکہ کل بارہ ربیل اول آئی تیرہ ربیل اول مسلمانہ رج کے خراج عقیدت پیش کیتا ہے افرہ رسول نو تو بابا جی تاریخ میں پہلی بارہ ایسا ہوا ہے کہ سعودی حکمرانوں نے حکم دیا ہے کہ عید ملاد النبی کی خوشیاں منائی جائیں بادی خان میں بڑی قیمتی گل کیتی ہے بندیاں گوھر ہی نہیں کیتا مرشد سعودی حکمرانوں نے اپنی ریایہ کو حکم دیا ہے ہاں اس کو علی زندگی رہی تبارہ مارس میں جناب مسلم کرے ساتھ سعودی حکمرانوں نے حکم دیا ہے اپنی ریایہ بیٹا میں نے بیکھنا ہے اپنی ریایہ کو کہ عید ملاد النبی کی خوشیاں منائی جائیں میں بڑا راضی ہویاں بلکہ میرے دوستہ پوچھے بیٹا خوش کس گلتوں میں میں نے کہاں بس محمد تک آگئے انشاءاللہ حسین تک آ جائیں گے شاباش شاباش کیسے نار صاحب کے ہاتھ اچھے ران پھر وڑا ماری شکریہ ہاتھ اچھے ہائے دری شاباش شاباش جی ابرارپی جی وہ جی غازیستان ہے نے اسلام حسین دی قسم میں ہو گئی میری مائلے سے میرے سے دی جی تو آڑی کیا آگا تو آڑے سنن دی کیا آگا میں نے کہاں بادشاہ مولا حسین دیونی غازی حسین دیونی با بی با ملک میں تک خطا ہو گئی بیٹا سنننے لکھا لئی سننے لکھا لئے سننے لکھا لئے بات سمجھ آئیے کی نہیں آئی میں نے کہاں کہ مصطفیٰ تک آگئے حسین تک آ جائیں گے ربیل اول تک آگئے محرم تک بولو یار دین انہوں نے بولنا آندھا ہے مہربانی کرو بھئی مہربانی کرو میرے دوستوں کے ہاں بارہ ربیل اول کو جشن ملاد النبی ہے ہمارے ہاں سترہ ربیل اول کو جشن ظہور مصطفیٰ ہے ایک مندہ بھی ایسا لوگا میرے سامنے جو سانس لے رہا ہو اسے اڑ تو سمجھ آ رہا ہو بولے بارہ ربانی کرو میں پوری میرے سے جواد دادا تک آدہ کر رہا میں مجرمہ ایک جملہ نظر ہو جائے دوستوں کے ہاں بارہ ربیل اول کو جشن ملاد ہے ہمارے ہاں ستنہ ربیل اول کو جشن ظہور ہے وہ ملاد کے قائل ہیں وہ ملاد مناتے ہیں ہم ظہور شب آش خسین اس سرے بھی آر اللہ کرے ہاتھ ایران وہ ملاد کے قائل ہیں وہ ملاد مناتے ہیں ہم ظہور کے قائل ہیں ہم ظہور مناتے ہیں ان کے ہاں بارہ کو سرکار کا ملاد ہے ہمارے ہاں سترہ کو سرکار کا ظہور ہے جتنے بندے ملاد النبی مناتے ہو شوکر اللہ ممبر پہ ہاتھ پہنکے کہہ رہا ہے مجھے اس میں بھی اعتراض نہیں جاگنا ملاد النبی ملاو مگر وقت ملاد میں اسے نبی تو مان لو کروڑواری شکریہ ہاتھ کھولی میرا بچڑا ہائے داری جی اپیرہ لے ہوں جی 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 غازی عصرہ دیم نے بلکل میں راضی ہو گیا ہوں حسین عصرہ حسین عباد جی ہو سارے بولو ہائے داری بلکل جشنہ میلاد ملاو گلے بھئی یاد کر کے مولادی کا سمیں قدی بھی نہیں پڑھے گل چھٹویں نہیں ہے گل کسے اور پاسے چلے جام نہیں ہے میں کراچی پڑھے ہیں تو میں کراچی پڑھتے ہیں کعبے کے آنسنٹر میں علی نے محمد کے ہاتھوں پر قرآن سنایا میں نے کہا کعبے نے کعبے میں کعبے کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ دیا پہلی ماری ارمان لگا دے رہے بیٹا میری عربے کھڑا دھو دے مو کر کے بیچا مہینے مو بھی دے کرنا پورا گھوم میری مربانی کر میرا بیٹا یہ گل سمجھ آئیے مولا استہ دیم نکل سمجھ آئیے لوگوں نے اتراز کر دیا ویکھو جی شوقت مد کی پڑ گیا روز ایک پوسٹ بڑھ جان دی میں گریب تے خلاف روز ایک نمہ فتوہ لگتا ہے میں مسکین تھے لوگوں نے اتراز کر دیا ویکھو جی شوقت کی پڑھ علی نے آتے قرآن پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا اتنا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے میں نے کہا لفظوں میں نور گھولنا اچھا نہیں لگا لفظوں میں نور گھولنا اچھا نہیں لگا پتھر نبی کے ہاتھ پہ بولے تو خیر ہے حیدر کا بولنا تجھے اچھا نہیں بولتا پیشک باہر کوڑ جائے ہو گئی میرے سیدھی مہی لے سا تیدے اندار علی علی حق علی پورا جھانک شوڑے پورا جھانک ہاتھ انچے تیرے علی نو حق مندے سایب سنتا آنے والو نماتی رل کے رل کے رل کے حیدری جی مرشت جی مرشت جی بات پتھر نبی کے ہاتھ پہ بولے تو خیر ہے آئے 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 کروڑ واری شکریہ کروڑ واری شکریہ جی مولا شفاہ دینے میں ہزار واری پڑھا جی سوتے پڑھ لئیے ہاں میں مجھے دیرے ٹائم بچا لئیے جی میربانی کرو جی سوتے پڑھ لئیے پتھر نبی کے ہاتھ پہ بولے تو خیر ہے حیدر کا بولنا تجھے اچھا نہیں لگا اچھا نہیں لگا ساری دنیا بارہ ربی لیوروں جشن منائے بابا جی تو میں پیادا لے کے دامن میں خوشی آئے ربیو لول تو اسی جشن بہارہ کا ہی قائل ہو جا تو نے بارہ کو ہی میلاد منانا ہے اگر سب کے سب چھوڑ دے بارہ کا ہی قائل ہو جا سب چھوڑ دے بارہ کا ہی قائل ہو جا سب چھوڑ دے بارہ کا ہی قائل ہو جا انہیں ذکر حسین نصیب ہونے یہ صدقے جامدوالے سنن دو انہوں ادعا دیتی جانا ہے بجلے دامن میں گری انہوں اکڑے کیا بات تھوڑ نو اکڑے جانا ہے مرضی دے اچھا تھا ہے کہ اور کیتا ہے اے یکم ربی لیول تو بارہ ربی لیول تائیں ماحول بیکھی جنا سارے اند کی شبیہ تو روکیا انہوں بارہ دن شبیہ چاہیے نالے رسول کی شبیہ ذریعہ رسول کی شبیہ روزہ رسول کی شبیہ اونٹنی تک بنا کے باداروں میں وہ لوگ پھرتے رہے میں تو اتنا خوش ہوں اتنے بڑے بڑے علم کل ٹی وی دکھا رہا تھا اسلام آباد سے لے کے کراچی تک خیبر سے لے کے کراچی تک اتنے بڑے بڑے علم اتنے بڑے بڑے جھنڈے اتنے بڑے بڑے مولیوں نے اتنی تھی داریوں والوں نے اٹھائے ہوئے تھے میں تو بڑا خوش ہوا میں نے کہا عشق سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں اکمل توجہ پھر محمد کے وفادار نظر آتے ہیں سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں آج کل وہ بھی علمدار نظر جی علی جی علی مدر مل کے پورا جھنگ سنے ہی ہرے دے سارے علی علی بیٹھے ہو یہ دے اندر علی ہاتھ اچھے ہائے داری جی باچھا جی باچھا سال بھر روکتے رہتے ہیں علم سے جو ہمیں اچھا یہ لگا نہ کریں تو وہ چار میں سے ہر پڑا علامہ جامی دے مصرے نہیں تو وہ دے تے میں گرا لائیے بہت بڑا نہ آئی علامہ جامی شائری دی دنیا دا علم دی دنیا دا وہ نہ دیا چار میں سے تو وہ گرا لائیے تو پتریں جی بولیں تو وہ ہاتھ پا لیجے بچ کوئی سر دی ہاتھ بار کٹ کوچھ ہی نہیں کوئی تھڑ نہیں مردیاں لے ساٹھے تو باس کرنی پہ جانتی تو ہی نہیں ساری جی اکڑ بات کا بہت میرے علمے کی وہ ہجاب حق میں چلا گیا بل اگل اولاب کھمالی آئے 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 اچھا سچی دے سو بھئی پورے پاکستان دا میں چھتری سال میں پڑھ دے ہوں گا تو ہٹی تو داز لے دیا اچھتری سال گزر گیا اللہ نہ کرے آج نہ بولو تو کیوں میں ارمانتا لگ رہے ہیں نا بھئی اکیمتی گل جھنگے چھ پنجاب دے لکھنے ہوئے جگلز آئے ہو گئی میں پیدا وہ ہجاب حق میں چلا گیا بل اگل اولاب کھمالی یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جہا پہ جمع شاباز 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 اسے اندیویوں نے جب جب نہیں وہ لسلا جی من سلام ہی میرا سارے 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 بولو ہائے دری بڑی بہرمانی بڑی بہرمانی ممبر تیزت دی قسم نرین میں شہد ہون تک دیا دو کتے اندر سر جی تو نہ دھنی آیا یہ تو اس میں سے دیتا آتا ماز آیا وہ ہجاب حق میں چلا گیا بل اگل اولاب کھمالی باہ جیتا میں تکریف کرنی میں ویکھڑا میں کال سمجھونا جانا جانا جانوں یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفتو جاب جمال ہی یہ جو کبریہ کا کلام ہے حسنت جمیع و خسال ہی یہ کسات علیہ ہیں جو پانجتن سلو علیہ جی وہ جی وہ قرآن سوہ راضی ہو گئے ہیں جی جی بچڑا سلام ہی غازی استعظم رہے اے بزرک چہرے سلام حضر آنیا کیسا تھکو ہے مجمع ان فرش ہو گئے ہو سارے آئے دری بسم اللہ سنین بہن جیو نوکر کی تو نخرہ کی الہی آمین مولا حسین استان دے دلوں دباہ ہوئی ہے کیا بات ہے مہدی پیر فرمائے سے تھکی ہوئے کونی چلو جو نہیں تھکی ہوئے تو واتم ہے چیک کر لوں پڑھو میں نظم آ نظم میری زندگی تھی اوکھی ترین نظم ہے تے نالین بخاری صاحب میں بار بار حکم فرمایا ہویا اوزا کے بھائی جان ہر قیمت تے نظم پڑھنی ہی نظمی بھووں کھی ہے تے ہنما دی پیر میربانی کی تیجے جگہ دی تے تا وچار میں سے منہور پڑھن دے من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرہ کر دے یہ تو انہوں میرے حالات تا نہیں پتا تا وچار سے نہیں پتا جیڑا مجمع مین پہ سنتے ہیں انہوں پتا ہے سرزی جنہ حالات ہی جو میں گزرے ہیں سارے جہان انہوں پتا ہے کہ میں اللہ دی بارگاہ پہ آدھا من کی جاگیر پہ میں اس تو بات تک آدھا نکلنگا ریزا شاہ صاحب دا آتا لیکن مشیر جیڑے بندہ سال ہیں دے انہوں اکھیوں بولے من کی جاگیر پہ ایکان کا پہرہ کر دے بہرِ عرفانِ ویلا اور بھی گہرہ کر دے اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان جو علی سن نہیں سکتے انہیں پہرہ کر دے بھولو تیرے گھبر آگایا بلکل در جو ہاں دنے داکیدہ آجل تیر بول دے بول دے بولو میرنال ہائے در ہائے ہائے جی جی سر جی آپ کو بولنا چاہیے اتنا تیرے کھڑے ہو ہاں تجھے مہ جی ہائے دری ہسین چوداندی قسم راجی چوداندی قسم بادشاو راجی ہو گئی میری نوکہ سردار صاحب میں یاد کو نہیں کیتا ہویا نا چھیڑو میرے دروری نوکری کرنی ہے تیرے گھریں تیرے حاضری ضرور چلا جی میں آرد بیٹھیں سرات عشقی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے میں پہلی واری پہ آدھا میرے پیوزہ گھر رہتا میں میمبر دکھلا دا میں اس بندے سیرتے آ جانے جس بندے سیرہ لیا سرات عشقی جانب قدم بڑھنے نہیں دیتے میرا سر بھی سنا کی نوک پہ چندے نہیں دیتے کہاں جاؤں کسے شکوا کروں کس سے مدد مانگوں ہم میرے اللہ تیرے بندے علی پڑھنے نہیں نوک پڑھنے نوک پڑھنے بیراغ میرے میرے جینا جی دوار جیو جیو جی مرشد تو آٹے سنن دی کیا آٹے آٹے پڑھنے کیا موری داشت پڑھنے سنن کھنے 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 علی احواب 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 شاکر ساما آئے 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 کیا بات ہے سلاب ہی ہونا یا میرے بیمیٹ ایک باس میں دی جانتے رہے کشار آئے رزگی ہوگی کیا بات ہے چلو میں ہفتہ بات مو پڑے جائے مہدی بی انہوں چار میں سے مو پسندن تو نہیں سمجھے اشارہ اشارہ کیتا تو ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش میں خالق کی زبا کہتے ہیں جا کے دے ملوی سے سارے 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 والو ہائے دری جی بات جی وہ بی مونے حیاتی ہو بہن جی 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 سر جی اللہ آپ کو اس دے میں نو کر جو جی انشاءاللہ انشاءاللہ خمال باوی اور حکم تکی تہوات کو گل رہ گئی بچھا شریعت ساز وحدت ناز بیکر آتے رہتے ہیں ہو گئی میرے صدی رضا راضی ہیں چھوڑی نوکری کر کر بڑڑا ہو گیا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں چار نسلیں جی میں بسم اللہ گران حیاتی ہوئی میرمانی تیری چار نسلیں میں نوکر میں پتر چار نسلیں شوقت کو سن کے میڈیکل سائنس کہتی ہر دس سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے چھتیس برس ہو گئے مجھے تمہاری نوکری کرتے کرتے حکم ہوا ہے مجھے ایک مشکل نظم کے لیے ٹالہ بڑھا ہے میں نے لیکن لادلہ بڑھا ہے میرا اس نے کہا نہیں بھائی جا نظم دہ شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں یہ سرداروں کا گھر ہے اس میں سرور میں راضی ہوگی بڑھواری حسین دیکھ سمی بڑھواری میں راضی ہوگی یہ پترہ نہیں خیر یوں کال لے سادھا اپنے سادھ پڑھ لے بچے یوں کال لے سادھا یوں مستقبل اللہ آتے رہتے ہیں شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں میرے ہاتھ بنے نوکر سمجھو مہمان سمجھو پانی سمجھو حسین دام آت سمجھو شہید تفیرا سمجھو اے میں ہاتھ بد دیکھ خلا جن سمجھ جاوے ہوئی تو نہ بولے شریعت ساز وحدت ناز پیکر آتے رہتے ہیں یہ سرداروں کا گھر ہے اس میں سرور آتے رہتے ہیں اگر اکبر محمد سا لگے ہے تو عجب کیا ہے ابو طالب کے آنگن میں پیمبر آتے ملگر آج جی میں چیو سارے 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 بولو ہائے جری سبحال سبحال ہاں بھئی سارے اندھ مادی پیرنل ایکو ہوگی نارا سن ہو نہیں آنے 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 شوکت بھائی ایمان داری دیگانے کال بجے سارے بجے شریع پہلا نارا انداز رل سان مار کس رائے ہائے داری شاہ باش ہاں ڈھاری میرا جمانی ہو بھی چنگ لکا میں قرآن سو چنگ لکا میں ہم دوڑی نارے تھے مگر میں محوصلہ دیتا ہی ایک لوکھی میں گھر ہوں تھے میرے موڑے چاہی ایک واری میں واپس ہویا وقت میں نوڑا کھڑا پہ گیا کیا پڑھتے ہو بھی کلمے میں اللہ الہ بولو محمد رسول اللہ علی اللہ اس کی توحید کا اقرار رسالت کا بھی ناصر بھی ولی بھی او بندہ ہے ایک اکبر کی حویلی میں پلی بھی سردار بھی خوش رنگ بھی ناصر بھی ولی بھی شفیر کے بیتے میں ہے کلمہ ہی مکمل ایک وقت میں اکبر بھی محمد بھی علی سردہ اچھے 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 حی دری حق 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 حی حی دری شبیر کے بیٹے میں ہے شبیر کے بیٹے میں ہے تو آٹی دعا نہ لوے بابا جی بیدن تین کچھ جی نہیں ہوندہ اچھا جوانیاں مانو چلو چار مصر وقت بابی اور آنکھے کچھ نہیں ہوندہ تو سریکی دے پڑھتا یوں بیٹے کے چہرے سے پردہ ہٹایا حسین نے خوشن کے قرآن کو بے نکاب کیا آپ کو اتنے ہی بولنا چاہیے آپ کے دونوں ہاتھ اس جملے پر اٹھنے چاہیے کتنا دب آپ نے بزبے حسین کی جوٹی میں پڑھا ہے آپ کو اتنے ہی بولنا چاہیے تھا خوشن کے قرآن کو بے غلاف کیا حسین نے ہاں گو گیا یہ پردہ ہٹایا اوپر سے اکبر بنانے والے کی آواز ہے چاندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی چاندے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی آرشتہ ہی دے چمکنتی دس آگئیے میں بھی سوڑے تو سوڑا بڑے داریاں تیڈا اکبر بڑے ہٹایاں آئے 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 جی ماما جی 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 صدقے صدقے جی اوپندرہ تید اندر علی جڑا ناکر یک بردہ مالے ہائی داری آئے 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 جہاں انسانیت کا علم بے پاس ہو کے بس کر دے میں کلندر بادشاہ جا کے وہی شکیت کرے تھا جیڑا شیعہ ماتہ پتہ رویا تو ہرچو کریا میں پیانا جہاں انسانیت کا علم بے پاس ہو کے بس کر دے اسی کو عشق میں ہم نکتہ آغاز کہتے ہیں مورتت کی فضاؤں میں ولی پرواز کرتے ہیں جسے حیدر نہ جھک لے دے اسے شاہبہ مڑ بلو مڑو 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 کیا بات ہے کیا بات ہے نبی کے ساتھ رمو اللہ نبی کے ساتھ رمو اللہ بس جی گین کے چھے سے سات منٹ نظم سچی مچی یک کی سلام ہے تو انہوں تو ساں محول بنا لے میں چال نہیں سکتا بڑا پیار تھے بڑا لا ڈالا نظم میں شروع پہ کرتا مولا علیہ اکبر تھے دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں آپ کیوں نہیں بولتے زندگی گزر گئی آپ نے شوقت سنتے سنتے یہ کرم ہے امام حسین بارشاہ کا شوقت کے قلم پہ یہ احسان ہے بادشاہ حسین کا آپ کی دعاوں سے ہے پٹواری لیکن مرشد میں دل اور دو دفعہ دل پڑ گیا ان لوگوں کو تو بولنا چاہیے جنہیں آدھا تھے شوقت سننے کی حکمت سیر جو ہلایا میرے ہی کوئی فائدہ نہ ہویا یا تیرے ہی کوئی فائدہ نہ ہویا دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں زم زم کو زم کروں پاٹی سلیم کیا بات ہے اے پورے پاکستان دے ادھا دارت مات میں بیٹھے ہو تو ہاڑا شکریہ تُسا جان سوچ دیو انہیں میں چھوڑ دیو انہیں دل ہے کہ آج اپنے ہی دل پر کرم کروں لفظوں کی آپ شار میں میں نے ویکھی ہو بیٹا زم میربانی میربانی تیرا بہن شکریہ زم زم کو زم کروں پہلے کلم پہ سورہ یاسین دم کروں پھر حسن کے خدا کا سرابہ رکم ہائے 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 سلام ہی مزہ شالہ ہاتھ اچھے ران ہو گئی اتنے ہی پڑھنا ہی پھر حسن کے خدا کا سرابہ رکم کروں پھر حسن کے خدا کا سرابہ رکم کروں اکبر ہے اتنا حسن تمہارے وجود میں لفظیں رکو میں ہیں تو کلم ہے سجود میں رازی ہیں میربانی پتہ میں نوکھی گا لئی ہائے دری بندے توقع نہیں کر دیں وڈے جلسے اس قسم دیاں مشکل باتا کرندہ لیکن میں انتروں بڑا مطمئن ابھی خیرے علیو آرے سے کوئی حکم نہ بولے پورے پنڈالے جو میں رازی ہیں لو جی مگ گئی میری نوکری بلکل لڑے لگیا باپ سے اجازت لینے آئے ہیں اکبر میں مصحب نہیں پڑھڑا اترا پلا کے دشت میں جب آگئی کا پھول یار علیہ دا انداز آگئی کا پھول لکھ بیٹھے ہیں کتے مریے کتے جاویے کیں سناویے میرے کو بشیر سالے کہ اس تو بڑا مجمع کم از کم پنجاب ہی تکو نہیں ٹھیک ہے نا پورے پنجاب دا چنہوہ مجمع اسلام بات تو لے کہ ساتھ کا بات تک دا چیرہ کم سے کم آج دی میلے سے موجود ہے تو میں آگئی کا پھول پڑھے آئے پنج بندے بولے لیں ارمان بڑا لگا ہے میں کہ اترا پلا کے دشت میں جب آگئی کا پھول پھر خیمہ ادب میں ہوا حسن کا نزول اپنی چوبن سے آپ سسکنے لگے ببول مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول اکبر حسین کے قدمین بے اکمل ہاتھ رکھے کہہ رہا ہے مقتل میں یوں امام سے گویا ہوا رسول بابا پس ایک دفعہ مجھے اذن جہاد دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی دان دے ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی دان دے لو نتیجہ تے یا علی مدد اجازت ایسا لڑوں کہ اللہ اکبر بھی دان دے اجازت ملی بادشاہ علی اکبر کو چلے میدان کی طرف دس لاکھ کے سامنے آکے جس گل واسطے جناب تے حکم ای وہ آخری مسدس تے یا علی مدد بابا جی دان نہیں چاہی دی دعا چاہی دی میں شڑنی تو لے کے شکاک ہو تاکہ نظم بڑھی ہے میں انڈین شہرات ہوئی ٹی وٹی وٹی دان لہی آج دان نہ بھی ملی تے بابا سلطان خیر ہے دعا چاہی دی بھی گل کی گی تی ہے دس لاکھ کو دیکھ کے حسین کا بیٹا فرماتا ہے بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو آئے 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 ایدھن آئے نا جھنگ آئے 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 اور صدقے اور صدقے ہوں میں ہزار شوقت کروان چاہ گنا جی 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 اسلام جی وہ عدی براہ حسین نے ہاتھ اچھا رکھی پھر میں نے بد مست بد مزاج ہواوں کے لڑ لو اجداد نہ شناس فضاؤں کے لڑ لو کم ظرف نہ مراد اداوں کے لڑ لو اور طلاقی آفستہ ماں کے لڑ لو سارے ہاتھ اچھے ہائے دری چھتیس برس ہو گئے پلکوں سے اس دروازے پہ جھاڑو دیتے میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے عالی مرتبت عزت مواب کاریل کا سائد جناب علی رضا شاہ صاحب آف دعوت خیل ہونا پڑھنا ہے میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے بہت زیادہ پڑھنوں تو چار سے پانچ منٹ شہادت نہیں معفی نالین سے ترتیب کچھ اور ہوتی میں ضرور پندرہ بیشمنٹ مسائب پڑھتا گن کے تین یا چار منٹ چھتیس برس کے متعلق کی قسم ہے کم سے کم بائیس لاکھ روپے کی کتاب خریدی ہے اب تک پڑھنے کے لیے خریدی ہے یہ بادشاہ حسین کے ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے چھتیس سال پڑھ کے بھی میں فیصلہ نہیں کر سکا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین مر گیا شاید میں زندگی صرف تو تھوڑا مسائب پڑھتا جی میں جو نوکہ رہاں شاہب آشو میرا بچھ رہاں شکریہ ادا کی تک علی دیا جیہاں ادا پیڈی جندی رون ہے خدمت حد سے بابا اوہ میں صدقین ہے پھر رون اچھا سلام ہے یار دوڑی تیاری جی ہائے میں نوکہ رہاں جتنی واری تو آدمہ پڑھتا لوں عزت حسین کی قسم میں نہیں پتہ لگا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے بہو امیر یوں بندہ جی دیکھو ہائی اکمل ہائی نہیں کی تھی ہائی نہیں کی تھی جی وہ صدقے کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے بلک بلک کے میرے بچے مات ہم کر رہے ہیں ماتشاہ دعا چکرے ہیں اتنا ہی میں نوکہ رہاں میری مجالے کتران دے شہر آباد ہوں سب تو نکاز آکے رہاں تو ممبر دے دعا ہے بابا کتران دے شہر آباد ہوں نے جی وقت پڑھنا بیٹا نہیں پتہ لگا اکبر سے پہلے حسین مر گیا یا حسین سے پہلے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے علامہ دربندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب حسین اکبر کی لاش پہ آئے ہیں شہدہ نہیں پڑوں گا میں ایک ٹکڑا جس کا مجھے نالین نے حکم کیا ہوا ہے بس ایک بات میرے موہ پہ آ گئی ہے تو سارا حسین مٹی سے بھرہ ہوا تھا گردالود باپ کو دیکھا نہ اکبر نے آہستہ سے کہا بابا میں تو زین سے زمین پہ گی رہا ہوں میرا چہرہ خاک سے بھر گیا آپ کی یہ حالت کس نے منائی چیخ نکلی ہو سیندی فرمید اکبر یار تو ایک بار گی رہا ہے میں بار بار لگ دائی کو جنیو اکبر دا جائے ہونہا ہی نہیں گی تھی لگ دائی کو جنیو اکبر دا سلام جائے ہونہا تو نہیں ماریا جی ہو جی ہو اوہ میں صدقے جی بابا لو کر جو جی اوہ میں صدقے جتی باری آنکھ میں پڑ دا رہا ہوں جتی باری آنکھ میں پڑ دا رہا ہوں فرمید اکبر یار تو ایک بار گی رہا ہے میں جی بٹا جوانی ہمانے میں بار بار گی رہا ہوں ایک جملے دا حکم ہے اکبر تو ایک بار گی رہا ہے میں پڑ دے منا ہے میری ہزار مجالے میں امام سندہ سب تو نکھا دا کے رہاں اے جھنگے تے میں اینا چیرن جاننا اے جڑا علاقہ ہے نا میرک تو لے کے تے سربانیاں تک تے کبیر آلے تک تے جنگ تک تے سرگوتے تک روایت یہی ہے کہ اگر جوان بیٹا مر جائے نہ ہم جنادے سے پہلے باپ کو نہیں بتا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں دو جنادے اکٹھے نہ بڑھنے پڑھ جائے جہاں میت ہوتی ہے نہ باپ کو دور بٹھاتے ہیں کہ کہیں باپ روتے روتے ہونو بندہ کوئی نیش ہی آ جائے ہاتھ رہاں روتے روتے مر نہ جائے جوان بیٹے کی میت آتی ہے باپ کو بلاتے ہیں کوئی باپ کو یہاں سے پگڑتا ہے کوئی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی پانی پلاتا ہے کوئی سینے سے لگاتا ہے کوئی چھتری بناتا ہے مشکل سے باپ کو بیٹے کے جنادے پہ سہار آتے دے کے لے آتے ہیں اس بندے نے حکم پہ دینا جیدی معاشی آئے ماں تم نہ کریں تا شکل بڑھنی رومناندی برنا گناہ ہو جائے گا اس لگ میں باپ بیٹے کی میر پہ آتا ہے رکھ میرے ذر پہ قرآن کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین جو کربلا کی جنگل میں چوان بیٹے کی لاش پہ جا رہا تھا کوئی غریب کو تمہچہ مردہ تھا کوئی غریب کو تازیر نہ مردہ تھا کوئی غریب کی ظلخوں میں ہاتھ نالتا تھا غریب کہتا تھا یا پنی یا اللہ دنیا آبادہ کا لفا اوے اکبر مجھے نظر نہیں آتا اوے اکبر میری پینائی ختم آتا ماتا میاں زہرہ میاں زہرہ میاں زہرہ آؤ بھائی جلازی رو ہوتا ہے اللہ اکبر پڑھا جیسے روایت و حکمیں نالیان مخارید و حکمیں پڑھا مسجد نبی تھی صحابہ کا وجمہ تھا ترمیان میں محمد تھے دائیں مائیں صحابہ تھے باوہ ناظر شاہ جی اکھاں سڑ جانجے نکھا نالوہ دوارے جملہ نپڑے ہوگے اچانک باہر سے لڑائی کیا وعد آئی نبی نے سلمان کو بھیجا جا پتہ کر کیا ہو گیا لب مہم باہر سلمان واپس آیا یا رسول اللہ دو بندے ہیں ایک اوٹ ہے ایک بندہ کہتے ہیں اوٹ میرا ہے دوسرا کہتے ہیں میرا ہے نبی نے کہا ہو باہر چلے فیصلہ کریں محمد باہر آئی اس سے پہلے کہ نبی کوئی بات کرتے ایک بندہ آگے بڑھا اس لئے امامہ محمد کے باؤں پہ رکھے گا یا رسول اللہ اس اوٹ کو نار کرے اس کی کھال اتارے اس کے سینے پہ داغ ہوگا داغ ہوا تو اوٹ میرا ورنہ میں پیسے بھی دوں گا معافی بھی مانگوں گا محمد نے کہا اوٹ کو نار کرو تیری مردی میں جا رہے ہیں کھال اتارو کھال اتاری سینے پہ داغ نظر آیا محمد نے کہا تجھے کیسے پتہ تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا پتھرے ہوں نے سینے جائیں ہونہ ہاتھ نہ ماریا اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا زبا کیا تھا مجھے یقین تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا پتھر کیا ہوا محمد کو امامہ کھل کے گلے میں آ گیا آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے چار سال کے حسین کو اٹھایا حسین کے گریبان کے پتھر کھولنے شروع کیے پتھر کھول کے کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا کبھی یہاں بوسا سلمان نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے فرمایا سنتا ہے ہونٹ کے سامنے ایک زبا ہوئے اس کے سینے پہ دائے اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی کبھی قاسم کے ٹکڑے کبھی عباس کے بادو کبھی اسگر کو تیر اللہ جانے کی تیر